ہلو اینڈ نمسکار دوستو سواگت آپ سبی کے راستان اسٹری آفیششل یوٹیوب چینل پر تو فرنس آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں جو ہے راستان جی کے کا ایک مہتوپن بات آتا ہے جو کسان اندول اور کسان اندولن میں بھی اگر آپ جو ہے شٹارٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو بجول یا کسان اندولن سے جو ہے ہر اگزام میں ایک جو سناب کا ڈیفنیٹلی بنتا ہے اور بننا بھی چاہیے کیونکہ ایک جو ہے مہتوپن ٹوپک ہے یہ راستان جی کے میں اور جو ہے یہاں پر جو ہے ایک سب سے بڑا مہتوپن جو فیکٹ اس اندولن کا یہ رات تھا کہ جو ہے یہ اہ ہنسک اندولن چلا تھا لگ بگ چالیس برس کے آس پاس تو ہمیں یہ پڑنا چاہیے یہ جو ہے بجولیا کیا ہے کہاں کا ٹھکانہ ہے اور کس رینی کا ٹھکانہ تھا اور کس نے کس کو دیا تھا کیوں جو ہے یہاں پر جو ہے کیا کارن رہے تھے جس کی وجہ سے کسان اندولن ہوا تھا تو یہ جو ہے ون رکھ سک کے لیے ایسائی کے لیے راستان میں جتنے بھی اگزام جو ہے ہوتے ہیں ان سبھی کے لیے ایک مہتوپن جو ہے پارٹ رہنے والا ہے تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے سب سے پہلے دیان رکھنا بجولیا کا پورانا نام کئی بار پوچھا جا چکا ہے تو ویجہ والی ہے کیا ہے ویجہ والی اچھا یہاں تک کوئی ڈاؤٹ نہیں اصوک پرمار نے جو ہے خانوہ کے ایود میں جو ہے بھاگ لیا تھا تو یہ آپ کو پتا ہے کہ پندرہ مارس پندرہ سوٹائس کو جو ہے خانوہ کا ایود دعا تھا بابر اور جو ہے رانہ سانگا کے میں دیا جس میں رانہ سانگا کی ہار ہوئی تھے لیکن جو ہے یہ تب جو ہے اصوک پرمار کو یہ جو ہے ان کے جو ہے سیوگ اور ویرتا کے لیے جو ہے ٹھکانہ ہے جو جو ہے رانہ سانگا نے دے دیا تھا تو یہاں تک کوئی دکت نہیں ہے بیجولیا جو ہے میوارڈ سرینگا پرثم سرینگا ٹھکانہ تھا اچھا میوارڈ جو ہے بیجولیا ہے یہ ورطمان بیل وڑا جلیہ میں شتی تھا تو یہ بھی آپ دھیان رکھیں گے اب یہاں پر آندولن ہوا کیوں کچھ کارن ہے تو یہ بھی کئی بار سیدھا سیدھا ایک جام میں پوچھ لیا جاتا ہے چار اپسن دیکھ کر نیمن میں سے کونسا کارن نہیں ہے یا پھر ہے تو یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے ایک تو یہاں پر چوراں سے پرکار کے کر تھے جو کہ کسانوں پر بے وجہ ہی لات دیے گئے تھے جس کے وجہ سے کسان آکروس میں تھے ایک ادھیک بھور آج سو جو لاتا کونتا پتتی ہیں باقی جو ہے لاتا کونتا جو ہے گاہم والوں کو تو پتا ہوگا جو جب یہ جو ہے فصل کی جو ہے کڑائی ہوتی ہے اس سمیں جو ہے یہ کھلے جو لاتا بولتے ہیں تو وہاں پر جو یہ کر لیا جاتا تھا ایک چاوری کر یعنی جب بھی کسی بھی کسان کی پتری کا جو ہے ویوا ہوتا تو پانچ روپے جو ہے ٹھکانے دار کو دینا پڑتا اور تلوار بندہ ہی کر یعنی جب بھی نیا ٹھکانے دار آتا اور جو ہے اس کا جو ہے جو مطلب تلوار بندہ ہی ہوتی تب بھی جو ہے کسانوں کو ہی کر دینا پڑتا تھا گھوم پھر کے جو ہے یہاں پر کسانوں کا جو ہے بری طرح سوسن ہو رہا تھا تو یہاں پر بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے چنگاری لگی کیسے جو بجولیا کسان آندولن کو اتنا مہان آندولن بناتی ہے تو سب سے پہلے دہان رکھنا کرشن سنگ جو کہ یہاں کے ٹھکانے دار تھے انہوں نے انیس سو تین میں دہان رکھنا لڑکیوں کی سادھی پر جو ہے چونوری کر لگا دیا تھا کتنے پانچ روپے تو اس سمیہ کے پانچ روپے ابھی پچاس زار کے سمتھنگ ہے تو جو ہے تلوار بندہ ہی کر جو ہے نئے سامن دوارہ راجہ کو دیا جاتا تھا لیکن انیس سو چھے میں جو ہے پرتیو سنگ نے یہ جو ہے جنتہ جو ہے کر بنا دیا تھا اسے اچھا اب اس کا پرثم چرن سٹارٹ ہوتا ہے اٹھارہ سو سیٹان میں سے انیس سو چودہ میں یعنی یہ مجھے تھا تین چرنوں میں چننے والا آندولن تھا تو آپ کو ایک ایک جو ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور سارے یہ میرے جو ہے ہستلی کے نوٹ ہیں تو پلیز جو ہے آپ ایک منٹ بھی جو ہے مس نہیں کریں گے اس ویڈیو کو باقی جو ہے یہ پی ڈی ایف ہے میں جب بھی یہ پوری راستان جی کے آپ کو جو ہے کور کروا دوں گا تب اس کے جو ہے ساری پی ڈی ایف یہ جو ہے سمتنگ دو شو اٹھ سٹھ پیز کے جو ہے نوٹس ہے یہ سارے میں ٹیلی گرام پر ڈال دوں گا اور ٹیلی گرام پر میں دلی آپ کو جو ہے دو تین چار پی ڈی ایف تو دیتا ہی رہتا ہوں اگر آپ نے وہ ابھی جوئن نہیں کیا ہے تو لنک ڈسکرپسن میں ہے آپ جو ہے ٹیلی گرام پر مجھے جو ہے فولو کر سکتے ہیں وہاں پر تین ہزار پلس اسٹوڈینٹ میرے ساتھ جڑے ہوئے تین ہزار تو آپ بھی جو ہے اپنا سیوگ اور جو ہے یہاں پر جو آپ کافی جو ہے اچھا میٹر پرابطے کر سکتے ہیں باقی چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی کر لو اور بیل آئیکن جو ہے پریس کر دو تو یہاں سے جو ہے دھاکڑ جاتی کے جو ہے کسانوں دوارا جو ہے اندولن کیا گیا تھا اور یہ سیدھا سیدھا ایک بار کیوسن پوچھ لیا تھا کہ ویزولیا کسان اندولن ہوا تھا وہاں پر جو ہے عدیق تر جو ہے جو ہے کسان تھے وہ کس جاتی کے تھے تو دھاکڑ جاتی کے جاتی تھے تو یہ آپ دھیان رکھنا اور یہ جو ہے اندولن ہے یہ گرداری پورا نامہ گام سے جو ہے پرارم ہوتا ہے اچھا ساتھ دوسری طرح امداز کے کہنے پر دھیان رکھنا نانا جی پٹیل و تھاکری پٹیل کو جو ہے سکایت کے لیے جو ہے مہارانہ تھے جب میوار کے جو فتح سنگھ ان کو جو ہے ادیپور یا میوار جو ہے بھیجا گیا تھا لیکن جو ہے مہارانہ نے جو ہے حمید نامک عدیقاری کو جو ہے جانت کے لیے بھیجا لیکن کچھ زیادہ بینیفیٹ نہیں ہوا پر تھمچرن میں کسانوں کو عدیق سپلتا نہیں ملی اور ستانی نیتاؤں دوارہ جو ہے یہ اندولن چلائے گیا تھا ستانی نیتاؤں کا کئی بار نام پوچھ لیا جاتا ہے کہ نیمن میں سے کون سا جو بیجولیا کسانوں سے سمبندیت نہیں ہے تو پریانچند بھیل برحمدے اور فتح کرنچارن تو یہ آپ دو تین نام تھوڑی سے دیان رکھ لے تو آپ کے لیے بیٹھ رہے گا اچھا ابھی ون رکھ سکی جو ہے پہ پر ہوں گے بہت جلدی ہوں گے ابھی آپ کے پاس دو تین مہینے ہی بچے ہیں تو ہر ایک سیکنڈ کا صحیح یوز کریں گے تو دیفنیٹلی آپ ایکزام کو کریک کر پائیں گے اور جو ہے بات کریں اس کے سیکنڈ سرن کی جو کہ انیس سو چودہ سے انیس سو تئیس یہ ایک مہتوپونٹ پڑا ہو رہا ہے تاہ بیجولیا کسان اندولن میں کیونکہ جو ہے یہاں پر ویجے سنگھ پتھیک اس اندولن سے جھڑ جاتے ہیں اور جو ہے ویجے سنگھ پتھیک نے انیس سو سترہ میں جو ہے بیری سال نام گاؤں سے کون سے بیری سال نام گاؤں سے جو ہے ہریالی اموشیہ کے دن جو ہے اوپرمال پنچ وارڈ کی استعاپنا کی تو تھا منہ جی پٹھیل کو جو ہے اس کا ادیکس بنایا گیا تھا تو یہ بھی آپ تھوڑا سا دیان رکھیں گے باقی جو ہے ویجے سنگھ نے جو ہے اوپرمال سیوا سیمیتی کا بھی گٹھن کیا تھا اور اوپرمال کا ڈنگ کا نام سے بھی یہاں پر ایک پتھر پرکاسیت کیا بات کرتے ہیں میوار ریاست میں جو ہے انیس سو گنیس میں جو ہے بندو لال بھٹا سارے آئیوگ بنایا گیا ویری ویری موسٹ امپورٹنٹ ہے اور ہر ایگزام کا فیوریٹ کیو سن ہے یہ کب بنا انیس انیس میں اور آئیوگ کا نام کیا تھا بندو لال بھٹا سارے اچھا کس اندلن سے سمبھ دیتا ہے تو بیجولیا اچھا اے جی جی یعنی اجینٹو گورنر جنرل رو بیٹ جو ہے ہولینڈ تھے یہ میوار کے پولٹیکل اجینٹ جو ہے ویلکنس نے جو ہے انیس سو بائیس میں کسانوں کے ساتھ سمجھوتا کروایا اور کسانوں کے جو ہے پینتیس جو ہے کر ہے وہ معاف کر دی اور بیجولیا کے جو ہے سامنت اس سمجھوتے کو سویکار نہیں کر بائے تو یہ آپ دھیان رکھنا بیجولیا کے جو سامنت تھے یا ٹھیکانے دار تھے انہوں نے جو ہے اس سمجھوتے کو سویکار نہیں کیا جو ہے وہ اجینٹ تو اپنے جو ہے کام کر کے چلا گیا لیکن انہوں نے جو ہے کسانوں پر جو ہے سو سندھاری رکھا تو یہ بھی آپ دھیان رکھیں اب اس کا جو ہے تیسرا فیج یعنی تیسرا چرن سٹارٹ ہوتا ہے انیس سو تئیس سے انیس سو اکچار اس کے مجلے تو یہ آپ دھیان رکھیں کہ ویجے سنگھ پتھیک کے کہنے پر جو ہے کسانوں نے اپنی جو ہے زمین سامند کو لٹا دی اور سامند نے جو ہے زمینوں کو جبد کر لیا تو یہاں پر یہ ایک بہت ہی ٹرننگ پوئنٹ آتا ہے کہ جو ہے ویجے سنگھ پتھیک نے یہاں پر تھوڑا سا یہاں پر غلط قدم اٹھوا لیا کسانوں سے کیونکہ انہوں نے جو ہے پہلے سے ہی کر لگے ہوئے تھے تو ان کے کوئی ارننگ کسانوں کی ہو نہیں رہی تھی تب ویجے سنگھ پتھیک نے کہا کہ آپ جو ہے زمینیں ہیں وہ سامند کو دے دے لیکن جو ہے سامند نے کیا کیا دوسرے راجیوں سے جو ہے کسانوں کو بلوا کر یہاں پر کھیتی کروانا شٹارٹ کر دیا تب کسانوں کی جو ہے زمینیں بھی چلے گئی پہلے جو ہے کچھ جو ہے کھانے پینے کے لیے جو ہے ارننگ تو ہو رہی تھی لیکن اب جو ہے بلکل بند ہو گئی تو یہ انیس سو ستائیس میں جو ہے ویجے سنگھ پتھیک جو ہے اس اندولن سے الگ ہو گئے اچھا مہاتمہ گاندی نے جو ہے زمنا لال بزاج کو اندولن کے لیے بھیجا تھا اور یہ ایک میتوپون کیوسن بن سکتا ہے کہ بیجولیا کسان اندولن کے لیے مہاتمہ گاندی نے کس کو بھیجا تھا تو یہ بھی آپ دھیان رکھنا ہے بزاج جو ہے حریبہ ہو اپا دہائی کو جو ہے اندولن کا نیتر تو سونپا تھا انیس سو ایک چاریس آتے ہیں جو ہے میوار کے پردھان منتری کون جو ہے ٹی راگوچاری تتھراد سو منتری کون تھے مہون سنگھ مہتا کے پریاسوں سے جو ہے سمجھوتا ہوا اور کسانوں کی جو ہے ضبط زمینیں انہیں واپس دے دی گئی اچھا ان کے کر بھی جو ہے کم کر دیئے گئے تیلک نے جو ہے اپنے مراتھا سماچار پتر میں دھیان رکھنا بیجولیا کسان اندولن کے جو ہے جو کے لیے جو ہے لیکھ لکھا تھا تو یہ بھی آپ دھیان رکھیں نہیں جو والگنگا در تیلک کا جو سماچار پتر آتا تھا مراتھا اس میں بھی جو ہے یعنی لگ بھگ بیجولیا کسان اندولن نے ایک ایسا اندولن تھا جو ہر سماچار پتر کی ہیڈ لائنز میں بنا رہا اچھا فتے سنگھ کو جو ہے پتر بھی لکھا تھا انہوں نے تیلک نے اچھا گھنے سنکر ویدیارتی کانپور سے جو ہے انہوں نے سماچار پتر یہ پرکاسید کرتے تھے اور اس میں بھی جو بیجولیا کسان اندولن کے لیے جو ہے لیکھ لکھے گئے تھے ویجے سنگھ پتیگ نے جو ہے گھنے سنکر ویدیارتی کو جو چاندی کی راکھی بھیجی تھی اچھا پریم چند کا جو ہے رنگ بھومی اپنیاس بیجولیا کسان اندولن پر آدھاریت ہے تو یہ بھی آپ دھیان رکھنا کئی وار یہاں سے بھی کسان پوچھا جا سکتا ہے کہ پریم چند کی کس کہانی یا اپنا اس سے جو ہے بیجولیا کسان اندولن کے بارے میں جو ہے پتا چلتا ہے تو یہ کافی ہائی لیول کے کسان ہے اور سارے کے سارے میں نے ایڈ ٹو جیڈ پوئنٹ کور کرنے کا جو ہے پریاس کیا ہے باقی آگے بات کے لئے ماننگ کلال ورمہ ہے انہوں نے جو ہے پنچڑا گیت کے مادیم سے کسانوں کو جو ہے اچھا ہیت کیا تھا تو یہ بھی ایک موٹیویسنل سونگ تھا اس سمیں تو یہ اچھے بات ہے بہورلال جی نے بھی اپنے جو ہے گیتوں سے کسانوں کو اتصاہیت کیا تھا باقی اندولن کا مہتو کی بات کرے تو راستان کا پہلا ایک ایسا سنگٹھت کسان اندولن تھا جس کی وجہ سے جو ہے سرکار اور انگریزوں تک کو بھی گھٹنا ٹیکنا پڑا تھا اچھا ویسوہ کا سب سے لمبا اہنس کا اندولن تھا یہ میں نے آپ کو شٹرٹنگ میں بتا دیا کسانوں میں جو ہے رازنگ چہتنا کا وکاس ہوا اس اندولن کے وجہ سے اور راستان کے انیے کسان اندولن کو بھی پرینہ ملی جیسے بیگو ہو گئے مندی ہو گئے تو ہماری جو ہے راشتے اندولن کے ساتھ جڑا وستاپیت ہوا اور بجولیا کسان اندولن پر جو ہے کافی جو ہے مہتوپون جو ہے سماشار پتر وغیرہ اور یہاں سے جو ہے کئی بار جو ہے کیوسن پوٹ اپ ہو جاتا ہے اور دیفنیٹلی ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک مہتوپون اندولن تھا اور وہ بھی اے ہنسک اندولن جس میں کسانوں کو جو ہے ویجے ملی تھی اندھت ہے تو اب آپ مجھے جو ہے اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دیفنیٹلی کمنٹ بوکس میں ضرور دیں گے اگر آپ کے جو ہے پوزیٹیو جو ہے کمنٹس اور لائکس آتے ہیں تو میں دیفنیٹلی یہ جو ہے کنٹینیو رکھوں گا اپنی سیریز اور آپ کو پورا کا پورا راستان کا اتحاس راستان کا ایک ہی کرن راستان کی اندولن وٹھار ستاؤن کی کران تھی یہ سارا جو ہے میں آپ کو ایڈ ٹو جڈ ایک جیرو فیکٹ سے لے کر جو آپ کو میں ہائی لیول تک جو ہے ہر تتھے بتانے کا پریاز کروں گا باقی جو ہے پڑھتے رہی ہے ٹیلیگرام کو جو ہے ابھی تک جوئن نہیں کیا ہے تو لنک ڈسکرپسن میں باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جہند جہ وارت